بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا خاتم المعسومین مولا يَسَلِّي وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہا ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر کا دیانی کا اٹھا لاؤ یماما سے سنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں کیا مہرِ علی کی ہے کیا جس نے حقیقت سے بیان ختم نبوت کا خدا یا شاہ نرانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے اپنے آصف کو حسان ختم نبوت کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمنوالوہو واتمہ برہانوہو وآزمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسیر قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وآسحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اربیز الجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجرہ والا جامع مسجد رضا مجتبا میں آج مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے پچاس سال گزرنے پر گولڈن جوبلی کے طور پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآسحابی اور دوسری طرف اللہ کے فضل و کرم سے پھر ایک مرتبہ امت مسلمہ کو ربی الاول شریف کی برکتوں سعادتوں اور رحمتوں کا توفہ مل چکا ہے جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میری طرف سے آپ سب کو ربی الاول شریف کی آمد مبارک ہو میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالہ گزشتہ مہینے ماہ سفر المظفر میں جو ہم نے نیکیاں کی آمال سالحہ کیے اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جو ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے اور رب زلجلال ماہ نور ربی الاول شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آمال سالحہ کی توفیق عطا فرمائے کسرت سے محافل میلاد کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے کسرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلق عظیم آپ کی سیرت طیبہ آپ کی عصوہ حسنہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی رب زلجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم اسلام کو اس مہینہ کی زیادہ سے زیادہ سعادتیں عطا فرمائے آج پاکستان کا یوم دفاع بھی ہے اس لحاظ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جتنے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے شہروں کی حفاظت کے لیے جو اپنا خون پیش کیا اللہ ان تمام شہیدوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو تمام سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو رب زلجلال اپنی حفاظت عطا فرمائے اور رب زلجلال پاک فوج کو مزید قوت عطا فرمائے ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو وحدہو لا شریک مان لے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لے لیکن آخری نبی اور آخری رسول نہ مانیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی نبی رسول مان کر بھی جب تک آخری نبی اور آخری رسول نہ مانیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی کو دعوت اسلام دیتے تھے تو تفصیلاً آپ نے پھل خصوص جب حضرت زید کے والد حارسہ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو جو کہ وہ کافر تھے تو انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سبق پڑھایا فرمایا دو گواہیاں تمہیں دینی پڑی گی ایک تو تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دوسری تم یہ گواہی دو کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں یعنی یہ کوئی بات کے علماء کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے خود قرآن مجید برحان رشید میں آیات ختم نبوت ہیں پورا قرآن ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اسلام کی وضاحت خود اس سے کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں اس پر سارے صحابہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے گواہی دی اور اس کی حفاظت کی اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اگرچہ سارے غزوات میں قربانیاں پیش کی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پیش کیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ مسلمان اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بیدار رہے برے صغیر پاک و ہند میں جس وقت مرزا قادیانی دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے فضل سے سب سے پہلے جو اس کا ادراک ہوا اور اس میدان میں اس کے مقابلے میں نکلے تو وہ علماء اہل سنت تھے کہ جنہوں نے علم اور قلم سے اس کے خلاف جہاد کیا قصور کے مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب انہوں نے فورن ایکشن لیا مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رزاخہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چار کتابیں اس کے خلاف لکھیں اور اس کا برپور رد کیا تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا برپور طریقے سے رد کیا ایسے ہی مولانا حامد رزاخہ صاحب انہوں نے برپور طریقے سے رد کیا اور ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے پاکستان میں انیس سو ترپن کی تحریک چلی اس کے اندر اور انیس سو چوہتر کی اندر ان تحریکوں کے اندر بے شمار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینوں پہ گولیاں کھا کے ختم نبوت پر پہرہ دیتے رہے اور اتنے حالات کمپیر تھے کہ اخبارات پر پبندی لگ گئی کہ وہ لفظ ختم نبوت نہیں لکھ سکتے اس حد تک جمعہ کے خطبوں پر پبندیاں لگیں اور مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ کو اس سلسلہ میں سزائے موت سنائی گئی اور حضرت پیر سید خلیل احمد شاہ صاحب کو سزائے موت سنائی گئی جو بعد میں وہ حکم تبدیل ہوا تو بڑی تند و تیز آندیوں سے گزر کر مسلمانوں نے برسغیر پاک و ہند میں اس ملون اور دجال کے خلاف حق کا پرچم بلند کیا یہاں تک کہ پھر پارلیمنٹ کے اندر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتے کا سیرہ ہے جو سات ستمبر انیس سو چوہتر کو جسے اب پچاس سال گزر گئے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اس سلسلہ میں قائدیال سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عبد المصطفی عزری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زاکر رحمت اللہ علیہ اور دیگر اقابرین نے برپور کوشش کی پارلیمنٹ کے باہر بھی پورا ملک بیدار ہوا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس سلسلہ کے اندر برپور طریقے سے کوشش کی گئی اور قریدی کردار قائدیال سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا تھا کہ جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قرآن و سنت کے لحاظ سے تو وہ پہلے ہی کافر تھے لیکن ملکی آئین کے لحاظ سے ان کو کافر قرار دلوانے کے لیے یہ جیدو جود تھی جس کو اب پچاس سال گزرنے والے ہیں اور آج ان اکابرین کی ارواح کو اسال سواب کیا جا رہا ہے اور ان مجاہدین کی ارواح کو اسال سواب کیا جا رہا ہے اور ان شہداء کی ارواح کو اسال سواب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند کرے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ہم سب کو ختم نبوت کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ پورے دین کی عفاظت کا قلعہ ہے اگر اس میں چھوٹی سی بھی درار پڑ جائے تو پھر دین اسلام بچ نہیں سکتا دین اسلام آخری دین ہے دین اسلام سارے عدیان سے جامع دین ہے دین اسلام قطی دین ہے دین اسلام نہ بدلنے والا دین ہے ہمیشہ کے لیے دین ہے اب آپ بچہ بچہ جانتا ہے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں یہ تین نہیں ہو سکتی یہ چھے نہیں ہو سکتی قطی ہے ہر بچے کے نزدیک یہ اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ختم نبوت ہے کیونکہ وہی سے یہ دین فکس ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اب وحی آنی سکتی اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی اور اگر معاذ اللہ کسی دجال کو کوئی نبی مان لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نئی وحی آئے گی پھر سارا دین بدل جائے گا تو اس لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قطی طور پر آخری نبی ہیں آپ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے وہ قذاب اور دجال ہوگا یہاں تک کہ اس سے جو دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جائے گا اور پورے اسلام کی حفاظت کا کلا عقیدہ ختم نبوت ہے اور یہ پاکستان کی اسمبلی کو بھی عزاز حاصل ہے کہ آئینی طور پر ان لوگوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور پھر بعد میں امتنائے قادیانیت آرڈیننس کی بنیاد پر ان پر یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ اسلامی شاعر اسلامی استلاحات استعمال نہیں کر سکتے بھٹو کے دور میں یعنی بھٹو جیسا انسان اس کی پارلیمنٹ سے یہ بات منظور کروانا یہ بڑے تاجب کی بات ہے چونکہ اس کے ووٹروں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق قادیانیوں سے تھا اور خود وہ جس طرح کا آزاد خیال آدمی تھا اسمبلی کے اندر جب مولانا شاہ حمد نورانی اس کیس کو لے آئے تو اس کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مساجد اور مدارس کا ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ تم نہ لاؤ اور پارلیمنٹ سے بہر تم اس کے فیصلے کرتے پھیرو تو مولانا شاہ حمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات سے بھٹو کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا آپ نے فرمایا کہ تم اس ملک کے منتخب وزیر آزم ہو تمہارے بقول اگر کوئی شخص اسلام آباد میں دوسرا بھی وزارتِ عزمہ کی کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میں بھی اس ملک کا وزیر آزم ہوں تو کیا تم اس پر چپ رہو گے یا کوئی رد عمل کا اظہار کرو گے کہ تم وزیر آزم ہو منتخب وزیر آزم ہو اور دوسرا اپنے طور پر جالی طور پر دعویٰ کر کے بیٹھ جائے کہ میں بھی وزیر آزم ہوں تو تم خموش رہو گے یا بولو گے تو بھٹو نے کہا میں تو بولوں گا تو قائدِ عزمہ کیا کہو گے تم کہنے لگا میں کہوں گا کہ یہ بندہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے یا تو اس کے ہوش سلامت نہیں اکل سلامت نہیں کہ یہ خامخہ وزیر آزم ہوں نے کا دعویٰ کر رہا ہے یا پھر میرا غدار ہے تو قائدِ عزمہ کیا یہی بات تو ہم آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی کرسی کے لیے بولتے ہو تو نبی کی کرسی کے لیے کیوں نہیں بولتے اگر تمہاری چھوٹی سی کرسی کی ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کرسی رکھ بیٹھے تو وہ یا پاگل ہے یا غدار ہے تو کہا بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی ہے اور اسلام آباد میں ہے اور ہم جن کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ان کی کرسی کرسی عرش پہ ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی کہے میں بھی نبی ہوں تو کیا تمہاری غیرت جوش نہیں مارے گی اس مسئلے پہ کیا اس مسئلے کو تم ٹار دوگے کہ یہ پارلیمنٹ میں اس پر باس نہ کی جائے مسجد میں مدرسہ میں باس کی جائے تو بھٹو کو اس سلسلے میں غیرت آئی اس نے کہا نہیں پارلیمنٹ میں اس پہ بات کر لیتے ہیں فرما ہم تم سے یہی کہہ لوائیں گے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہوتے ہوئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں بھٹو تم اس کے بارے میں اتنا کہہ دو کہ وہ پاگل ہے یا غدار ہے اس کے بارے میں یہ ہم تجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو اس طرح پھر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بحث چلی اور برپور طریقے سے وہ قرارداد منظور ہوئی اور پھر اس کے تطبع اور اقتداء میں دوسرے جو ممالک ہیں ان میں بھی قادیانیوں کے خلاف تحریکیں پیش ہوئیں اور اس لحاظ سے وہ جو فراد کر رہے تھے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے ان کے فراد کا پردہ چاک کیا گیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آج اس سلسے کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنسز پورے ملک میں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں کہ ہمارے اقابرین نے سلسلہ میں بڑا سنہری کردار ادا کیا جیسے کچھ دن پہلے مبارک ثانی کیس کے مقابلہ میں علماء حق کھڑے ہوئے اور حکومت اور ججز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرہ تتا فرمائی ہے چونکہ آج کا موضوع ربی الاول شریف کے ساتھ متصل ہے ربی الاول شریف کا یہ پہلا جمعت المبارک ہے تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کے ہر موضوع سے ریلیٹڈ ہے ہر موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے خصوصاً رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ولادت ہی ختم نبوت والی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان کا میلاد ہوا ان کی ولادت ہوئی ہر ایک کی جلوہ گری بڑی عظیم تھی مگر کسی کی ولادت کا یہ اعلان نہیں تھا کہ اب دنیا میں وہ ہستی آگئی ہے کہ مزید کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں بچی اس ہستی نے قیامت تک کے لیے ستاری رہوں کو روشن کر دیا ہے یہ کسی بھی ولادت کا اعلان نہیں تھا یہ کسی بھی نبی کے میلاد کا اعلان نہیں تھا یہ اعلان ہے تو صرف اس چاند کا جو بارہ ربیل اول شریف کتل ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے رب نے بھیجائی اس لیے ہے کہ میں مکمل کر کے جاؤں گا اب کسی نبی کو نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ آ کر کوئی سبق پڑھایا ہے کوئی وحی پیچھے بچی ہوئی ہو رب نے سب کچھ مجھ پہ نازل کر دیا ہے اور میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے ترکتکم ملت بیدا لیلوہا کنہارہا میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن اتنا کے دن روشن ہوتا ہے ہر ہر چیز ہر سبق ہر مسئلے کا حل ہر بیماری کا علاج یہ جامعے طریقے سے جس ہستی نے جس سبق قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے پڑھائے ہیں یہ اس ولادت کا نتیجہ ہے جو بارہ ربی شریف کو ہستی دنیا میں تشریف لائی اور انہوں نے دنیا میں دین کے لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے سیاست کے لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے معاشرت کے لحاظ سے انسان کی جتنی ضرورتیں تھیں کسی صدی میں جو اسے ضرورت پڑھ سکتی تھی کسی صدی میں جو مسئلہ پیش آ سکتا تھا رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں سارے مسائل انسان کے ہمیشہ کے لیے حل فرما دی اس کا ضرور بھی ہمیشہ کے لیے ہے اس سلسلہ میں ختم نبوت اور ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ انبیاء کرام علیہ مسلام ہمیشہ کرتے رہے توقعات کبرہ میں جلد نمبر ایک میں ہے رب زلجلال نے حضرت یعقوب علیہ سلام کی طرف وحی کی حضرت سیدنا یعقوب علیہ سلام سے فرمایا یعنی کچھ لوگوں سے تو آج بارہ ربی علیہ شریف کے بعد والا جو ذکر ملادہ وہ برداشت نہیں ہوتا لیکن یہ حقیقت سے کہاں سے شروع ہے اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے حضرت یعقوب علیہ سلام پر اللہ نے وحی تاری بھیجوں گا اور بھیجتے بھیجتے حتی اب آسن نبی الحرمی یہاں تک کہ میں وہ نبی بھیجوں گا جو امام الحرمین ہوں گے حرم شریف مکہ شریف سے جن کا ظہور ہوگا جن کی امت بیت المقدس کے حقل کو تعمیر کرے گی یعنی بیت المقدس کی بلند تعمیر کرے گی وہ خاتم الانبیاء وہ جن کو میں آپ کی ضروریت میں سب سے آخر میں بھیجوں گا وہ خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں و اسم احمد اور ان کا اسم گرامی احمد ہے یعنی کس وقت سے ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کس وقت سے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے ہلیت ہلیت اولیاء کے اندر یہ ذکر ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے یہ صفحہ نمبر 99 ہے جلد نمبر پانچ کا ختم نبوت اور ملاد منانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے نازال آدم الہند تو حضرت سید آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ کی کا فخر ہے اور عزاز ہے کہ زمین پر پہلے نبی جو تشریف لائے تو ان کے قدم زمین ہند پہ لگے جب آپ نازل ہوئے فستو حاشا تو زمین کھلی زمین پر آپ اکیلے انسان تھے دوسرا کوئی بھی نہیں تھا آپ کو واشت محسوس ہوئی فنازال جبری لو چونکہ پہلے تو جنت میں فرشتوں کی انجبنیں ہر وقت ساتھ ہوتی تھی اور ذکر و اذکار کی محافل ہوتی تھی جب سرزمین ہند جو اس مجموعی خطے جس کو پاک ہند کہتے ہیں اس پہ آپ کا نزول ہوا تو آپ کو واشت محسوس ہوئی یہ حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب واشت محسوس ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو جبری علیہ السلام اترے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تو ان کے لئے احتمام بھی کرنا تھا اور ان کی واشت کو بھی علیہ السلام آئے کیا طریقہ استعمال کیا انہوں نے کہ ان کی واشت دور ہو اور اجنبیت دور ہو قربان جائیں اس امت کی شان پہ فنادا بالازان اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ازان جو آج مسجدوں کے میناروں سے گونجتی ہے یہ اس وقت گونجی جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے یعنی آج ہندوستان میں ماز اللہ ہندو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فلان جگہ یہ ہمارے مندر کی جگہ تھی مسجد بنا دی گئی ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت بھی سرزمین ہند پہ ہماری ازان گونج رہی تھی اور یہ ریجسٹریشن تھی کہ یہ ساری زمین اسلام کی سرزمین جس وقت ازان پڑھتے پڑھتے اشہدو اللہ الہ اللہ پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اور پھر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اب تصور کرو کہ ان آفاق میں برے صغیر کی فضاؤں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ کب سے گونج رہا ہے اور کتنا پرانا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے اور اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا تو عرش کے پائے جو لکھا ہوا نام نظر آیا تھا وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام لیکن اب پھر تاقیدن پوچھا کہ یہ ازان کے اندر یہ جبریل جو تم پڑھ رہے ہو مم محمد حازا یہ محمد کون ہیں کہ جن کی تم زمین پر گواہی دینے آئے ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبریل علیہ نے کہ یہ تمہاری اولاد میں سے وہ ہستی ہیں جن کو آخری نبی بنایا گیا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا سیدنا آدم علیہ سلام کو کئی وجو سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعروف کروایا گیا کنز المال میں ہے لما خلق اللہ عز و جل آدم جب رب ذل جلال نے حضرت آدم علیہ سلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ سلام کو ان کی اولاد کے بارے میں خبر دی کہ آپ کی اولاد کتنی ہے کون کون آپ کی اولاد میں پیدا ہوگا فجعل یرا فضا الاباد ہم الاباد تو رب ذل جلال نے انہیں یہ بھی متوجہ کیا کہ تمہارے اولاد میں فلان بیٹے کی یہ فضیلت ہے فلان بیٹے کی یہ فضیلت ہے یعنی جو فضیلت والے ہوں گے جنہوں نے کفر کرنا تھا ان کے بارے میں بھی متعلق کر دیا فضیلت والوں کی فضیلتیں بتائیں اور بڑے بڑے فضائل بڑے بڑے کمالات حضرت آدم کی اولاد میں جنہوں نے آنا تھا نبی تھے رسل تھے صدیق تھے شہید تھے یہ سب کچھ انہیں خبر دی گئی وہ ارواح جہاں ساری اکٹھی تھیں اور حضرت آدم ان کا ملاحظہ کر رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اولادوں کے ارواح کے دھیر کے نیچے ایک نور نظر آیا جو کہ بہت زیادہ تیز نور تھا اور نیچے ہونے کے باوجود غالب تھا اسفل کا معنی ویسے نیچے ہوتا ہے یعنی اوپر چونکہ پہلے آنے والے تھے سرکار چونکہ سب سے آخر میں دنیا میں ظاہر ہونا تھا اس ترتیب کی بنیاد پر نیچے تھے لیکن آلہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ارواح کی اس اجتماع میں آخر میں ایک نور کو دیکھا اسفل کا معنی آخر سے کیا آخر میں ایک نور کو دیکھا پوچھا یہ نور کیا چیز ہے یہ نور اتنا غالب اور آخر کے اندر یہ کون ہستی ہے تو رب ذو جلال نے فرمایا حاضر ابنوں کا احمد یہ آپ کے سہبزادے سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوا ال اول ہوا ال آخر فرمایا ان کی شان یہ ہے یہ اول بھی ہیں اور یہ آخر بھی ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش ان کی قبول کی جائے گی تو یہاں بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے صدیوں پہلے آپ کی ولادت اور ختم نبوت کا اکٹھا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور یہ واضح کیا گیا کہ آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں کہ آپ کا نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا اور پھر ظہور سب سے سارے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے یہ بڑا اپنی طرف سے مشکل سوال کیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صلی اللہ علیہ پر کہ اول ہو تو آخر نہیں ہوتا جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا تو تم اپنے نبی علیہ سلام کو اول بھی کہتے ہو آخر بھی کہتے ہو دونوں میں سے ایک شان ہو سکتی ہے یہ دونوں شانیں کیسے ہو سکتی ہیں تو آپ نے مثال دے کر علیہ سرکار کی اولیت اور آخریت کروڑہ درجہ اس مثال سے بھی اوپر ہے لیکن سمجھانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ جو کپڑوں کے تاجر ہوتے ہیں وہ کپڑے سنبھال کے لئے کسی گتے یا کسی پھٹی پر ایک کپڑا لپیٹتے ہیں پھر اس کی اوپر دوسرا لپیٹتے ہیں پھر تیسرا لپیٹتے ہیں پھر چوتھا لپیٹتے ہیں اس طرح لپیٹتے جاتے ہیں جب کھولتے ہیں بیشنے کے لئے تو جو سب سے میں پہلا ہے ظہور میں آخر میں ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی آپ نور کی تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں اور یہ دونوں شانے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم کی بہت بڑی شانے ہیں چونکہ ہر اچھا کام اس کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی حمد بھی ہوتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں ہر اچھا کام اگر اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے اس لیے ہر اچھے کام کے آغاز میں بھی حمد ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمين اور پھر ہر اچھے کام کے اختتام پر بھی حمد ہوتی ہے خطیب تقریر کر رہا ہو تو جب کہتا ہے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین تم سمجھ جاتے ہو اب خطبات اب تقریر ختم ہو گئی ہے اور قرآن مجید میں اول بھی ہے حمد آخر بھی ہے تو رب ذل جلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کسی بھی نبی کا نام حمد سے نہیں بنایا اگرچہ سب کے نام بڑے عالی شان ہیں حمد سے نام بنا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کا نام بنا جن کا نور سب سے پہلے ہے کہ حمد یہ جو نبوت کا مبارک سلسلہ رب نے شروع کیا تو اس کے آغاز میں بھی حمد والے ہیں اور بند کیا تو اختتام پر بھی حمد والے ہیں یعنی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے مضمون کو یہ نام ہی بیان کر رہا ہے اور اس نام کی عظمتیں رفعتیں برکتیں کائنات کو روشن کر رہی ہیں یہ مختصر سا آج ایک جلکتی اس مضمون کی میں آپ سارے حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بارہ ربی اول شریف کو مارکیٹ کا چوک ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارمی اور تیرمی کی درمیانی رات کو نماز عشاء کے بعد یہاں مرکزی محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے تو اس مرکزی محفل میں مرکزی اجتماع بھی ہونا چاہیے اس واسطے آپ ابھی سے تیاری شروع کر لیں اور برپور دعوت دیں اور اس اجتماع کو جو مرکزی اجتماع ہے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے برپور طریقے سے کامیاب کریں انجمن رضا مجتبا اور تحریک سرات مستقیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون کے احباب سارے مل کر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں اب ایک بار الحمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ شہدائی پاکستان اور شہدائی ختم نبوت کی عرواح کو عیسال سواب کیا جائے الحمدللہ رب العالمین حکمت تعقیم السلام علیہ وسلم یا آپ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرماز آپ کی وسیلہ جلیلہ سی تمام انبیاء کرام علیہ مسلم خلف راشدین رضی اللہ عنہ اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعوین 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 امہ شریعت جمیل مسلمین والمسلمات کی عرواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین خصوصی طور پر اس کا ثواب شہداء ختم نبوت کی عرواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما شہداء پاکستان کی عرواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین کے جتنے متلقین مرد وزان حالت ایمان میں دنیا میں سے جا چکے ہیں ان کی عرواح کے لئے پیش پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدنا مولانا محمد وآل 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 وآل